بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت دوستو سب خیر و عافظ ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو CS619 کے فائنل یئر پروجیٹ کی جو ڈیزائن ڈاکومنٹ ہے جس کے ڈیو ڈیٹ 18 جنوری 2024 ہے اس کے بعد میں کمپلیٹ دوستو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ خود سے ڈیزائن ڈاکومنٹ رائیڈ کر دی ہیں اگر دوستو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ مصروف ہیں آپ بیزی ہیں اور آپ ہم سے پیڈ میں اسائنمنٹ یہ جو ڈیزائن ڈاکومنٹ ہے یہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں ایس سون ایس پوسیبل جتنا جلدی ہو سکے آپ ہم سے کنڈکٹ کریں تاکہ ہم آپ کی جلدی سے جلدی اسائنمنٹ جو ہے وہ ڈیزائن ڈاکومنٹ رائیڈ کر سکیں ایک بات یاد کھی کہ اگر آپ جو ہے وہ ہم سے دس جنوری سے پہلے پہلے رابطہ کریں گے تو آپ کی سنگل فیس ہوگی اگر آپ دس جنوری کے بعد ہم سے جو ہے وہ ڈیزائن ڈاکومنٹ کے لیے رابطہ کریں گے تو آپ کی جو فیس ہے وہ ڈبل کر دی جائے گی جو فیس کا شیڈیول ہے وہ نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن وارڈ میں آپ کو پروائیڈ کر دیا گیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سنگل فیس کا کیا حساب ہوگا اور ڈبل فیس کا کیا حساب ہوگا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب آپ سٹیب بس سٹیب آپ گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ جو ڈیزائن ڈاکومنٹ ہے یہ ریڈی کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے دوستو یہاں پہ آپ کے فرسٹ آف آل پرائیڈ کا نیم آئے گا جو بھی آپ کے پراجیکٹ کا نیم ہے ٹائٹل ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیزائن ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے یہ فکس رہے گا ورزین 1.0 ہی رہتا ہے اس کے بعد ویچول یونگسٹری کا اپنا افیشل لوگو ہے یہاں پہ آپ کی گروپ ڈیو ہوتی ہے سٹورنٹ کا نیم ہوتا ہے جو بھی سٹورنٹ کا نیم ہے اس کے بعد آپ کی سپر وزر کا نیم ہوتا ہے اس کے بعد یہی ریویزن ہیسٹری ہے یہاں پہ آپ کی ڈیٹ جس ڈیٹ کو اپنے ڈیزائن ڈاکومنٹ لیم ایس پہ سمیٹ کرنی ہوتی ہے وہ کہلے ڈیٹ آپ یہاں بتائیں گے یہ ورژین 1.0 ہی دیتا ہے یہاں پہ یہ جو ڈسکریپشن ہے یہ آپ کو کہاں ملتی ہے یہ وہی ڈسکریپشن ہے جو آپ نے اپنی srs میں لکھی تھی ٹھیک ہے تو یہ وہی ڈسکریپشن ہے وہی ڈسکریپشن ہے آپ نے یہاں پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آثر کی جگہ پہ آپ نے اپنی سٹورنٹ کی آئی ڈی لکھنی ہے اگر دوسر آپ مان لوگ آپ کے اس گروپ کے اندر مطلب اس پرائیڈ کے گروپ کے اندر دو سٹورنٹ ہے تو پھر ان دو یہاں پہ اگر دو سٹورنٹ ہے تو یہاں پہ کامل گا کے دوسرے سٹورنٹ کا نیم آئے گا ٹھیک ہے جی اور ایک بات یہاں پہ کلیر کر دو دوستو جب آپ کے گروپ کے اندر اگر دو سٹورنٹ ہوں تو آپ اگر صرف ایک سٹورنٹ کی جو ہے ایل ایم ایس پہ جا کے یہ سٹورنٹ سٹورنٹ جب کرواتے ہیں تو دوسرے کی ایٹرومیٹکلی سمیٹ ہو جاتی ہے ملکہ یہ نہیں کہ آپ نے مضلب ایک ہی سمیٹ کی دین دوسرا بھی سمیٹ کرے گا اپنے ایل ایم ایس کو پر نہیں جب ایک میمبر اپنی جو ایل ایم ایس اوپن کر کے دین اپنی سمیٹ سمیٹ کرواتا ہے پرائیٹ کے اندر تو جو دوسرا اس کو سنگرنٹ میمبر ہوتا ہے اس کی ایٹرومیٹکلی خود بخود جو ہے اسائنمنٹ وہاں پہ اپروڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اب نیکسٹ اب دوستو یہاں پہ سب سے پہلے آ جاتا ہے جی اب ان کے بعد میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ دیزائن ڈاکومنٹ میں پہلی چیز ہوتی ہے انٹروڈکشن آف ڈیزائن ڈاکومنٹ یہاں پہ دوسرا ہم تھریٹیکل فارم کے اندر مطلب تھیوری کی فارم میں انٹروڈکشن دیتے ہیں ڈیزائن ڈاکومنٹ کا ڈیزائن ڈاکومنٹ ہوتی کیا ہے وہ آپ نے چار سے پونٹ لائنز کے اندر اس کی انٹروڈکشن بتا دینا ہے اس کے بعد دوسرا اس میں ہم جو ہے وہ یہ جو نیچے ہم رجی دینے بھی ڈیاغرام کریٹ کریں گے ان ڈیاگرام کے باری میں ہم کسے یک دو دو لائن میں ایکسپلین کرتے ہیں کیا انٹروڈکشن ڈیازن ڈیاجرام کیا ہیں اور سیکونس ڈیاجرام کیا ہوتی ہے آریکرٹیکشن ڈیزائن ڈیاغرام کیا ہوتی ہے کلاس ڈیازن ڈیازن کیا ہوتی ہے ٹٹیسٹ ڈیزائن کیا ہوتی ہے ٹسٹ کیسز کیا ہوتی ہوں تو یہ سارے سارے چیزوں کے بارے میں ہم دو دو تین تین لائنز کے اندر انٹروڈکشن آف ڈیزائن ڈاکمنٹ میں جو ہے وہ تھرائٹیکل بیان کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے دوسرے انٹروڈکشن آف ڈیزائن ڈاکمنٹ اب میں آپ کو دکھا بھی دوں گا سیمپل کے دور پر کہ انٹروڈکشن آف ڈیزائن ڈاکمنٹ کسے کہتے ہیں دن دوسرے اگر ہم بات کریں سینگن نمبر کے اوپر انٹرٹی ڈیزائن ڈیزائن ڈیزائین ڈیزائن ڈیازیاد کو بنا بیننت کمپلیٹ پوچا ہے تو اسڈیزائن ڈیزائن ڈیزائن ڈیزائیو آ کوئر بینٹ کنخ کی گانات خونتی ہونڈ ایک تیر اسڈیزائن ڈیزائن ڈیزائیاب ہے لنک دے دوں گا آپ نے وہاں جا کے ای ای ڈ ڈ ڈ ڈیرم کیسے کریٹ کرتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ اور کس ٹول کو یوز کرتے ہیں وہ وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں دین دوسروں اگر ہم سیکونس ڈیرم کی بات کریں تو سیکونس ڈیرم کو بنانے کا طریقہ بھی میں جو ہے آرڈی سکھا ہے ہوا ہے سو اس ویڈیو کا لنک بھی میں ویڈیو کے ڈسکریپچر پرمائی پرویڈ کر دوں گا ایسی architecture design diagram ہے دوستو یہ fix diagram ہے یہ سب کی سیم ہوتی ہے تو architecture design diagram میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا تو آپ نے وہ جو میں نے بنائی ہوگی وہی سیم ڈیٹو کا پی چاہیے اس کا سکرین شٹ لے کے وہی لگا دیں کوئی اشوالی بات نہیں ہے اس کے بعد class diagram اور database design یہ class diagram کیسے بھی راتے ہیں اس کی بھی ویڈیو کا لنک description پورٹ میں پروائیڈ کر دوں گا آپ نے وہاں جا کے class diagram کیسے ریڈی کرتے ہیں وہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد دوستو اگر بات کریں database design کی تو database design کو کیسے ریڈی کرتے ہیں اس ویڈیو کا لنک بھی اس ویڈیو کے description پورٹ میں پروائیڈ کر دیں گے مطلب آپ کی یہاں پہ جتنی بھی diagram ہیں یہ سارے کی ساری diagram میں نے الگ الگ انڈویجوال ویڈیوز بنا کر upload آلائیڈ کر دیں گے اور سب کے لنک اس ویڈیو کے description پورٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دیں گے وہاں جا کے یہ سارے کی ساری diagram جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں جو architecture design diagram اس کے بعد میں میں نے آپ کو بدا دیا کہ یہ سب کی fix ہوتی ہے سیم ہوتی ہے سو ابھی میں آپ کو جو architecture design diagram دکھاؤں گا آپ نے سیم وہی بنا دینی ہے لازم بے دوستو اگر بات کریں interface design کی تو یہ interface design کیا ہوتا ہے اس میں بس کے لیے میں نے نا کوئی ایک یا دو دو سو picture لگانی ہوتی ہیں اپنے پروائیڈ کے front end کی تو اس کے لیے لازم نہیں کہ آپ مطلب پہلے پروائیڈ بنائیں اور پھر اس کے بعد اس کے دو سکرین شاڈ لیں یا تین سکرین شاڈ لیں اور پھر لگائیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے interface design کے اندر آپ کسی بھی internet سے کوئی بھی دمی پروائیڈ لیں اپنے پروائیڈ سے related مطلب جو بھی آپ کے پروائیڈ کا ڈائیٹل ہے وہ جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کریں اس سے related کو بھی اگر آپ کو پروائیڈ میلے تو اس کے دو تین سکرین شاڈ لے گے اس کے فرنٹ اینڈ کے آپ نے اپنے یہاں پر design document میں لگا لیں اس کے دو سو test cases یہ test cases بس کے لیے سیم وہ ہی ہیں جیسے آپ نے srs کے اندر یعنی software requirements specification کے اندر جو use cases بنائے تھے انہی use cases کو تھوڑا سا briefly جو ایکسپرین یہاں پر کر دیا گیا جس کو test cases کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے اب آپ کو دیکھاتا ہوں سب سے پہلا topic پہ چلتے ہیں introduction of design document یہاں پہ دوسر آگئے introduction of design document پہلے میں اپنے design document کا introduction دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ objective بنائے ہوئے مدھلہ ERD بنائی ہوئی ہے اس کے بعد جو class diagram بنائی ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں ایک ایک لائنگ explain کیا ہوئے دیکھتے ہو activities ان کے لائنوں میں explain کیا ہوئے anti-relationship diagram کیا ہوتی ہے اس کا explain کیا ہوئے تو ایسا ہی آپ نے ساری diagram ایک دو دو لائن میں explain کر دینا تو یہ ہو جائے گی آپ کی introduction of design document اب یہاں پہ anti-relationship diagram میں نے آپ پتا دی یہ کیسے بناتے ہیں تو اس کا link ویڈیو 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 دسکرمش پار میں پروائیڈ کر دوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈیسکرپشن میں link دے دیا تو دوسرے this is the sequence diagram یہ ہوتی ہے sequence diagram اب اس میں ہر topic کی الگ سے sequence diagram ہوتی ہے جیسے مالو اگر customer نے اسٹر کرنا تو اس کی sequence diagram یہ ہے ٹھیک ہے جی اگر ایک vehicle borrow کرنی تو اس کی diagram یہ ہے ساری sequence sequence diagram کیسے بناتے ہیں کیسے ریڈی کرتے ہیں اس سارا آپ نے دیکھ لینا اگر اگر architecture design diagram یہ ہوتی ہے اگر اسی کم زوم ڈیزائن ڈیزائن یہ fix ہوتی ہے چاہیے دیکھیں یہ بس اتنی سی ہے چاہیے میری ڈیزائن diagram اس کے لئے آپ screenshot لگ لگا لیں وہاں پہ تو یہ fix ہی رہتی ہے اس میں کوئی changing نہیں آتی ٹھیک ہے جی next اگر بات کنے class diagram کی میں نہیں سکھائی ہو یا اس ویڈیو کے description پار میں پروائیڈ کر دیا گیا اس کا link ویڈیو پروائیڈ کیا گیا ہے interface design جس میں دیکھ کیا کیا اپنے پروائیٹ کا فرنٹ رنڈ تھا اس کے دو سکرین شٹ میں لگا ہوں یہ دیکھو اس کے دمی سے دو سکرین شٹ لگا سکرین لگا سکرین کسی بھی انٹرنیٹ سے پروائیٹ دو جو جرنل سکرین شٹ ہوں یہاں پر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں دو دمی یہاں تھوڑی اسی چیزیں ایک چیزیں وہاں بھی ایکٹرز بھی تھے پری کنڈیشن ایکشن سالا کچھ تھا صرف یہاں بھی test data نیا آیا ہے test data مطلب بتا ہے کہ آپ نے جو data fill کر کے اپنا test کیا ہے اپنے feature کو اس کے بارے میں بتانا یہاں پر test data لے اس کے بعد expected result کے آئے گا یہ ایکشوال result یہ اس کے بارے میں expected result جو آپ سوچ رہے ہوتے کہ ایسا ہوگا اور actual result جو real میں کام ہوتا ہے اسے actual result کہتے ہیں تو یہ ان دونوں میں difference ہوتا ہے اس کے بعد pass fail کا مضبق کیا کہ آپ نے میشہ یہاں پہ پاس ہی رکھنا ہے کہ ہم نے جو بنائے تھا اپنا فیچر کیا یہ برکل سکسیسفول ورک کر رہا ہے اس لیے یہاں ہمیشہ پاس لکھتے ہیں اس کے بعد tested by کے اپنے اپنے جو student ہے اس کے آئے لکھنی ہوتی ہے اب یہاں پہ دوبارہ سے ایک میرا cgp 3.2 آئے گا this is expected result کہ میرا اتنا cgp آئے گا ابھی آیا نہیں آئے گا آپ یہ mindset بنا رہے ہو لیکن جب جس result announce ہوگا تو اس دن آپ اوریجنل lms پر cgp آپ دکھا جا رہا ہے this is actual result جو آپ پہلے سے سوچ کے ریزلٹ آنے سے پہلے this is expected result اور جس دن result announce ہوا ہے وہ جو آپ result ہوتا ہے اس کو actual result کہتے ہیں تو یہ ہی دوسروں میں ڈیفینز ہوتا ہے تو باقی سارے test season last پہ لیں جی آپ کا کام ختم میں complete guide کر دیا design document کے بارے last پہ 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 رابطہ کریں اس کے لیے آپ جلدی سے جلدی پہ رابطہ کریں ورنہ 10 janvary یا اس کے بعد آپ رابطہ کریں گے اور فیس کا شیڈیول سارا میں نے آپ کو ویڈیو دیس کریمشن بارم پروائیڈ کر دیا تینکیو سو مائٹ لن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ